یہ سن انیس سو پچیس کی بات ہے اشفاق اللہ ستندر نات بکشی اور آجندر لہری ایڈ ڈاؤن نمبر کی مسافر ریل گاڑی کی دوسرے درجے والی کوچ میں سوار ہوئے انہیں یہ ذمہ داری سومپی گئی کہ ٹرین کو روکنے کے لیے ایک خاص مقام پر زنجیر کھینچیں جبکہ رام پرساد بسمبل کے شو چکرورتی مراری لال مکندی لال بنواری لال ممنت نات گپت اور چندر شکر ازاد اسی ٹرین کے تھرڈ کلاس دبے میں سوار تھے ان میں سے کچھ کو گارز اور ڈرائیوروں کو پکڑنے کا کام سومپا گیا تھا جبکہ باقیوں کو گاڑی کے دونوں طرف کی حفاظت اور خزانہ لوٹنے کی ذمہ داری دی گئی تھی جس وقت گاڑی کی زنجیر کھینچی گئی چاروں طرف اندھیرہ ہو چکا تھا گارز اور ڈرائیوروں کو پیٹ کے بل لٹا دیا گیا اور تجوری کو ٹرین سے نیچے گرا دیا گیا تجوری خاصی وزنی اور مضبوط تھی ہتھوڑے اور چھینی سے پڑا جانے لگا اشفاق اللہ کے ہتھوڑے کی ضرب سے یہ مضبوط تجوری بھی اندر کا خزانہ اگلنے پر مجبور ہو گئی تجوری میں ڈھیر ساری نگدی تھی اسے ایک گھٹری میں باندھا گیا اور انقلابیوں نے پیدل ہی لکھنوں کا راستہ لیا شہر میں داخل ہوتے ہی خزانے کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیا ان لوگوں کے جو ٹکانے پہلے سے تیہ تھے وہ وہاں چلے گئے لیکن چندر شکر ازاد نے وہ رات ایک پارک میں بیٹھے گزاری صبح ہوتے ہی انڈین ٹیلی گراف کے اخبار فروش کو یہ پکارتے ہوئے سنا کہ کاکوری کے قریب سنسی خیز ڈکیٹی ہوئی ہے اس ٹرین ڈکیٹی کی وجہ سے برطانوی حکومت بھوکھلا گئی محکمہ انٹیلیجنس کو چوکس کر دیا گیا اور تمام لوگوں پر نظر رکھنا شروع کر دی گئی جن پر انقلابی ہونے کا شبہ ہو سکتا تھا سنتالیس دنوں بعد چھبی سپٹمبر سن انیس سو پچیس کو آتر پردیش کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے اور گرفتاریاں ہوئیں گرفتار کیے جانے والوں میں سے چار کو فانسی دے دی گئی چار افراد کو کالا پانی میں عمر قید کی سزا اور سترہ افراد کو طویل قید کی سزا سنائے گئی صرف چندر شکر ازاد اور کندن لال کو پلیس پکڑ نہیں پائی بلکہ برطانوی پلیس کبھی بھی چندر شکر ازاد کو زندہ نہیں پکڑ سکی ازاد کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کا نشانہ بہت زبردست تھا ستارہ دسمبر سن انیس سو ستائیس کو دی ایس پی جان سائی ونڈر کو مارنے کے بعد بھگت سنگھ اور راج گروہ ڈی اے وی کالج کے ہاسٹل کی طرف بھاگ رہے تھے اور پولیس حوالدار چانن سنگھ ان کے پیچھے تھے چندر شکر ازاد ہاسٹل سے پورا منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ بھگت سنگھ اور راج گروہ نے اپنی پستول سائی ونڈر پر کھالی کر دی تھی اور ان کے پاس کوئی گولی نہیں بچی تھی چندر شکر ازاد کے ساتھی شف ورما اپنی کتاب ساتھی انقلابیوں کی یادے میں لکھتے ہیں یہ زندگی اور موت کی دھوڑ تھی اور دونوں کے بیچ کا فاصلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا چانن سنگھ کے ہاتھ بھگت سنگھ کو بس پکڑنے ہی والے تھے لیکن اس سے پہلے کہ چانن سنگھ ایسا کرتے گولی ان کی ران سے پار نکل گئی وہ گر پڑے اور بعد میں بہت زیادہ خون بہنی کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی یہ گولی چندر شکر ازاد نے اپنے ماؤزر پستول سے چلائی تھی سن 1931 میں چندر شکر ازاد نے جواہر لال نہرو سے آنند بھون میں ایک خفیہ ملاقات کی جواہر لال نہرو نے اپنی سوا عمری میں لکھا میری والد کی موت کے بعد ایک اجنبی میرے گھر میں مجھ سے ملنے آیا مجھے بتایا گیا کہ اس کا نام چندر شکر ازاد ہے میں نے اس سے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا لیکن میں نے اس کا نام دس سال قبل سنا تھا جب وہ عدم تعاون کی تحریک کے دوران جیل گیا تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر حکومت اور کانگرس کے مابین کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو کیا اس جیسے لوگ پر امن طریقے سے زندگی گزار سکیں گے ان کا خیال تھا کہ آزادی صرف دہشتگردی کے طریقوں سے نہیں جیتی جا سکتی اور نہ ہی آزادی صرف پر امن ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے آزادی پسند اور ہندی عدب کے عالم یشپال اس وقت آلہ آباد میں تھے انہوں نے اپنی سوا اموری میں لکھا کہ آزاد اس ملاقات سے خوش نہیں تھے کیونکہ نہرو نے نہ صرف دہشتگردی کی افادیت پر شبہ کیا تھا بلکہ ایچ ایس آر اے تنظیم کے طریقہ کار پر بھی سوال اٹھایا تھا تہم بعد میں میں نے نہرو سے ملاقات کی تھی اور وہ میرے اور آزاد کے روز جانے کا خرص اٹھانے پر راضی تھے آزاد کی یہ عادت تھی جب بھی ان کا کوئی ساتھی پکڑا جاتا جو انہیں یا ان کی رہائش کی جگہ جانتا ہو تو وہ فوراں سے پہلے اپنی رہائشگاہ اور ضرورت پڑھنے پر اپنا شہر بدل لیتے تھے شاید یہی وجہ تھی بہت ساری مخبری کے باوجود پولیس پرسوں تک ان کو پکڑ نہیں سکی اہرو سے ملاقات کے تقریباً ایک ہفتہ بعد ستائیس فروری سن انیس سو اکتیس کو آل آباد کے الفریڈ پارک میں آزاد اپنے ساتھی سکدیو راج کے ساتھ بیٹھے تھے سامنے والی سڑک پر ایک موٹر کار رکی جس میں سے ایک انگریز افسر ناٹ باور اور دو سپاہیس فید کپڑوں میں اترے سکدیو راج لکھتے ہیں جیسے ہی موٹر کھڑی ہوئی ہمیں شک ہو گیا گورا افسر ہاتھ میں پسٹول لے کر شدہ ہماری طرف آیا اور پسٹول دکھا کر انگریزی میں ہم سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو آزاد کا ہاتھ اپنی پسٹول پر تھا اور میرا میری پسٹول پر تھا ہم نے اس کے سوال کا جواب گولی سے دیا لیکن گورے افسر کا پسٹول پہلے چل گیا اور اس کی گولی آزاد کی ران پر لگی جبکہ آزاد کی گولی اس افسر کے کاندے پر لگی دونوں طرف سے گولیاں چر رہی تھی انگریز افسر نے پیچھے بھاگ کر مولسری کے درخت کی آر لی اس کے سپاہی چھلانگ لگا کر نالے میں چھپ گئے اور ہم نے جامن کے درخت کی آر لے لی لڑائی ایک لمحے کے لیے رک گئی تب آزاد نے مجھے بتایا کہ گولی اس کی ران میں لگی ہے اس نے مجھے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ سکدیو نے مزید لکھا کہ آزاد کے حکم پر میں نے فرار ہونے کا راستہ دیکھا بائیں طرف ایک سمر ہاؤس تھا درخت کی اوٹ سے نکل کر میں سمر ہاؤس کی طرف بھاگا مجھ پر کئی گولیاں برسائی گئیں لیکن مجھے ایک بھی گولی نہیں لگی جب میں الفریڈ پارک کے وسط میں سڑک کے پار آیا تو میں نے دیکھا ایک لڑکا سائیکل پر جا رہا تھا میں نے اسے پستول دکھا کر اس کی سائیکل چھین لی وہاں سے میں سائیکل پر سوار ہو کر چاند پریس پہنچا چاند کے ایڈیٹر رام سنگھ سیگل ہمارے حامیوں میں شامل تھے انہوں نے مجھے فوری طور پر حاضری کے ریجسٹر پر دستغط کرنے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جانے کے لیے کہا چندر شیکھر پر مستند کتاب عمر شہید چندر شیکھر آزاد لکھنے والے وشونات لکھتے ہیں کہ پہلے ڈپٹی سپریڈنٹ وشوشر سنگھ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس پر انہیں چندر شیکھر آزاد ہونے کا شبہ ہوا آزاد کا کوری اور دیگر مقدبات میں مطلوب تھے ان پر پانچ ہزار روپے کا انام تھا وشوشر سنگھ اور سی آئی ڈی کے قانونی مشیر ڈالچند کور اپنے اردلی سرنام سنگھ کے ساتھ یہ دیکھنے گے کہ یہ وہی آدمی ہے جس پر آزاد ہونے کا شبہ ہے انہوں نے دیکھا کہ تھارن ہل روڈ کارنر سے پبلک لائبریری کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس پر وہ دونوں بیٹھے تھے جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ آزاد ہی ہیں تو انہوں نے اردلی سرنام سنگھ کو ناٹ باور کو بلانے بھیجا جو قریبی پارک روڈ پر رہتے تھے بعد میں ناٹ باور نے ایک اخباری بیان میں کہا تھا مجھے تھاکر وشوشر سنگھ کا پیغام ملا اس نے الفریڈ پارک میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کا حلیہ چندر شکھر آزاد سے ملتا ہے میں کانسٹیبل محمد زبان اور گوون سنگھ کو اپنے ساتھ لے گیا میں نے کار کھڑی کی اور ان کی طرف بڑھا تقریباً دس گز کے فاصلے پر میں نے اس سے پوچھا وہ کون ہے جواب میں اس نے پسٹول نکال کر مجھ پر گولی چلا دی میری پسٹول پہلے سے ہی تیار تھی میں نے بھی اس پر گولی چلا دی جب میں میگزین بھر رہا تھا تو ازاد نے مجھ پر فائرنگ کر دی جس کے باعث میگزین میرے ہاتھوں سے نیچے گر گی پھر میں ایک درخت کی طرف دوڑا اسی دوران وشوشر سنگھ رینگ کر جھاڑی میں پہنچا وہاں سے اس نے ازاد پر گولی چلا دی جواب میں ازاد نے بھی فائر کیا گولی وشوشر سنگھ کے جبدے میں لگی جب بھی میں دکھائی دیتا ازاد مجھ پر فائرنگ کرتا آخر کار وہ پیٹ کے بل گر گیا اسی دوران ایک کانسٹیبل شارٹ گن لے آیا جو بھری ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ ازاد مر گیا ہے یا بہانے بنا رہا ہے میں نے کانسٹیبل سے ازاد کے پاؤں کا نشانہ لینے کو کہا جب میں فائرنگ کے بعد وہاں گیا تو ازاد مر چکا تھا اور اس کا ایک ساتھی بھاگ گیا تھا جب ازاد کو گولی ماری گئی تو اس وقت بھٹوک نات اگرے وال آلہ باد یونیورسٹی میں ہی بی ایس سی کے طالب علم تھے اور ہندو ہاسٹل میں رہتے تھے بعد میں انہوں نے لکھا جب وہ ستائیس فروری کو صبح ہندو بورڈنگ ہاؤس کے گیٹ پر پہنچے تو انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی یونیورسٹی کے طلبہ کا ایک بہت بڑا حجوم تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گیا تھا پولیس کیپٹن اور میجرز بھی وہاں پہنچ چکے تھے انہوں نے طلبہ کو منتشر ہونے کے لیے کہا لیکن کوئی بھی وہاں سے نہیں ہلا کلیکٹر فورڈ بھی وہاں مجود تھے کیپٹن میجرز نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کرنے کی اجازت طلب کی لیکن کلیکٹر نے اجازت نہیں دی اسی دوران مجھے معلوم ہوا ازاد جان کی بازی ہار چکے تھے اسی دوران جب ایس پی میجر کو فائرنگ کی اطلاع ملی انہوں نے آرم ریزف پولیس کے اہلکاروں کو الفریڈ پارک بھیجا لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو لڑائی ختم ہو چکی تھی چاہتے ہوئے ناٹ باور نے ہدایت دی کہ چندر شیکھر ازاد کی لاش کی تلاشی لی جائے اور پھر پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کیا جائے اور وشوشور سنگھ کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے ازاد کی لاش کی تلاشی پر ان کے پاس سے چار سو اٹالیس روپے اور سولہ گولیاں ملیں یہ شپال نے اپنی سوا عمری میں لکھا کہ شاید ازاد کے پاس وہی رقم مجود تھی جو نہرو نے دی تھی دونوں طرف کے لوگ جن درختوں کے پیچھے چھپے تھے ان پر گولیوں کے نشانات تھے ناٹ باور کے پیچھے کھڑی کار پر بھی گولیوں کے تین سراخ تھے ازاد کی لاش کا پوسٹ مارٹم سیول سرجن لیفٹیننٹ کرنل ٹاؤنسنڈ نے کیا تھا اس وقت دو مجسٹریٹ خان صاحب رحمان بخش قادری اور مہندر پال سنگ وہاں مجود تھے ازاد کے پیر کے نچلے حصے میں گولیوں کے دو زخم تھے ان کی ٹیپیا بون بھی فیکچر ہو چکی تھی ایک گولی دائیں ران سے نکل گئی تھی ایک گولی سر کے دائیں طرف پیرلیٹل بون کو چھیتے ہوئے دماغ میں داخل ہو گئی تھی اور دوسری گولی دائیں کندے میں سراخ کرتے ہوئے دائیں پھیپڑوں میں رک گئی تھی وشونات لکھتے ہیں چونکے ازاد کا جسم بھاری تھا لہٰذا اسے سٹریچر پر نہیں رکھا جا سکتا تھا چونکے چندر شیکھر ازاد ایک براہمن تھے لہٰذا پولیس لائن سے براہمن رنگ روٹ کو طلب کیا گیا تھا اور ان کی لاش اٹھا کر لاری میں رکھی گئی تھی اسی دوران کانگریس کے لیڈر پرشوتم داس ٹنڈن وہاں پہنچے لیکن ایک لاری ازاد کی لاش کو لے کر روانہ ہو چکی تھی جب ٹنڈن اور کملہ نہرو رسولباد گھاڑ پہنچی تو ازاد کا جسم نظر آتش کر دیا گیا تھا ازاد کی راک جمع کر کے ان کے رشتہ دار مشرہ شہر لائے خدرب سے ایک جلوس نکالا گیا لکڑی کے تختے پر کالی چادر رکھی تھی جس پر راک بچائی گئی شہر میں گھومتا ہوا جلوس پر شوتم داس ٹنڈن پارک پہنچا تابوت پر شہر کے کئی مقامات پر پھول برسائے گئے اس دن پورے شہر میں ہڑتا رہی ویشونات اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سی آئی ڈی سپریڈنٹ نے اطراف کیا کہ انہوں نے ازاد جیسے بہت کم شوٹر دیکھے ہیں خاص طور پر اس وقت جب ان پر تین راؤنڈ فائر کیے گئے تھے اگر پہلی گولی ازاد کی پان پر نہ لگتی تو پولیس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی کیونکہ نارٹ کا ہاتھ پہلے ہی بیکار ہو چکا تھا نارٹ باور کے ریٹھونے کے بعد حکومت نے انہیں ازاد کا پسٹول تحفے میں دیا اور وہ اسے اپنے ساتھ انگلنڈ لے گئے بعد ازا علا آباد کے کمشنر نے جو بعد میں لکھناؤ یونیورسٹی کے چانسلر بنے باور کو پسٹول واپس کرنے کے لیے ایک خط لکھا لیکن باور نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا بعد میں لندن میں انڈین ہائی کمشن کی کوشش کے بعد باور نے اس شرط پر پسٹول واپس کرنے پر اتفاق ظاہر کیا کہ حکومت ہند ان سے تحریری درخواست کرے ان کی شرط مان لی گئی اور ازاد کا کولڈ پسٹول سن انیس سو بہتر میں انڈیا واپس آ گیا اور ستائیس فروری انیس سو تہتر کو شچندر نات بخشی کی زیر سدارت ایک تقریب کے بعد اسے لکھناؤ میوزیم میں رکھا گیا کچھ برسوں بعد جب آلہ آباد میوزیم تیار ہوا اسے وہاں کے خاص کمرے میں لائے گیا جس پیڑ کے نیچے ازاد مرے ہر روز لوگوں کا حجوم درخت کے نیچے آنا شروع ہو گیا لوگوں نے وہاں پھول چڑھانا اور دیئے روشن کرنا شروع کر دیئے حمد نے اس درخت کو جڑوں سے کٹ کر اس کا نام و نشان مٹا دیا اس کی لکڑی کو لاری سے اٹھا کر کہیں اور پھنکھوا دیا گیا بعد میں ازاد کے چاہنے والوں نے اسی جگہ پر جامن کا دوسرا درخت لگایا اور جس مولسری کے درخت کے پیچھے ناٹ نے پناہ لے رکھی تھی اس پر ازاد کی گولیوں کے نشان مجود تھے ازاد کی راہ کا ایک حصہ شوشلس رہنمہ اچاریا نرندر دیو بھی لے گئے تھے اور ویدیا پیٹ میں جہاں ازاد کی یادگار کا پتھر رکھا گیا تھا وہاں اسے چھڑک دیا گیا ازاد کی موت کے ساتھ ہی ہندوستان سوشلس ریپبلکن آرمی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ایک ماہ کے اندر 27 مارچ سن 1931 کو بھگت سنگھ راجگرو اور سکھ دیو کو بھی پھانسی دے دی گئی اتنے کام وقت میں اتنے سارے رہنماؤں کی موت سے ایچ آر ایسے کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے وہ کبھی بھی نکل نہیں سکی